آج بھی ضرورت ہے کہ ہم حسینی عصوے کو اپنائیں اپنی روایات کو زندہ کریں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت ہے کچھ بھی نہیں ہوتی عوام کے علاوہ عوام اگر کسی ضابط حیات کے پیچھے کڑے ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کے رہنماں ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں اس طرف جانے کو ہم خود ہی ہم خود ہی جو ہے وہ روایات کو ختم کر رہے ہم ایک یہ جو موڈنزم ہے اس کے حوالے سے انلائٹنڈ موڈریشن ہے بڑی بڑی عجیب قسم کی استعلاعیں جو ہے وہ ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں اور پھر ہم بلائن فیت لی ان پر چلے جاتے ہیں شاید یہی ترقی ہے بھئی لباس پورا پہنا اور اچھا خوبصورت پہنا ترقی ہے یا لباس آدھا کر دینا ترقی ہے کسی نے کہا کہ نہیں لباس آدھا کر دینا ترقی ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑے ہم نے یہ سوچا کہ یہی ترقی بھئی ترقی اور چیز ہے روایات اور چیز ہیں یاد رکھئے روایات جہیں ان کی وجہ سے آپ کو ترقی ملتی ہے آپ اپنی روایات ختم کر دیتے ہیں مٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا ہے نہ آپ تیتر ہیں نہ آپ بٹے رہے ہیں ہمیں تو یہ کیفی اس کیفیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے آنے والی ہماری نسلوں کو اس کیفیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے ہم لوگ پریشان آج ہم سے پہلے جو تھے ہماری جنہوں نے تربیت کی وہ این اسلامی تعلیمات کے مطابق ہماری تربیت بھی ہے آج اگر ہم انلائٹڈ موڈریشن کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ یہی ترقی ہے تو پھر ہمارے آنے والی نسلیں جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس سے آنے والی اگلی نسلیں تو پھر آپ مجھے بتائیں میں آپ کوئسچن کرتا ہوں آپ تمام دوستوں سے یہ کوئسچن کرتا ہوں کہ ہمارے آج کی ینگ جنریشن جو بچے ہیں ان کو کترے بچے ہیں جن کو دعای قنود آتی ہے کترے بچے ہیں جن کو دعای قنود آتی ہے کترے بچے ہیں جن کو وضو کا صحیح طریقہ کار پتا ہے کترے بچے ہیں جن کو نماز پڑھنے کا صحیح صحیح طریقہ کار پتا ہے ہم ہزاروں روپے خرج کرتے ہیں اس دیگر جو نظام تعلیم ہیں ان پر اور جب کسی بھی دین کی بات آتی ہے تو گلیوں میں پھرنے والے جو مدرسوں سے بھاگے ہوئے لڑکے ہیں ان سے ہم اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں یعنی سال دو سال کے بعد جو بھاگے ہوئے لڑکے ہیں جن کا مقصد ہی بس ٹیویشنیں پڑھاؤ اور اپنا روزگار کماؤ ہم ان سے بچے کے بھی یہ فیز توڑی لیتا ہے مدرسے سے بھاگے ہوئے بچوں سے ہم اپنے بچوں کو وہ دے رہے ہیں جو ضابط حیات ہے ذرا سوچیں اور یہ صرف انڈیویجول کی بات نہیں ہے قابل افسوس یہ ہے کہ مدارس برائیویٹ سطح پر چلا رہے ہیں لیکن دین کی تعلیم کے لیے آپ کو پوری ریاست میں کہیں کوئی ایسا دار علوم نظر نہیں آئے گا جہاں پہ قرآن و سنت کی تعلیم اپنے اصل شکل میں پڑھائی جا رہا ہے یہ بلکہ ختم کی جا رہا ہے روایات کو مٹھائی جا رہا ہے نساب میں تبدیل چودہ سو سال تک لوگ ہمارے ساتھ لڑتے رہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکے آج انہوں نے کہا ان کا نساب تبدیل کرو تو تب یہ کمزور ہو گئے وگرنہ تب کمزور نہیں ہو گئے اب نساب تعلیم پر جو ہے وہ باقیدہ طور پر کام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو پروجیکٹ کیا گیا یاد رکھیے کہ میں آپ کو یہ اللہ کے رسول کے ممبر پر بیٹھ کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس مقصد کے لئے باہر سے لوگوں کو پروجیکٹ کیا گیا ہے کہ ان کی روایات کو ختم کرنے کے لئے اس نساب تعلیم کو ختم کیا جائے یعنی ویلیو فری نساب تعلیم دیا جائے تاکہ یہ قوم جو اپنی روایات پر کھڑی ہے یہ ختم ہو جائیں آج میں تو اپنے والدین کی عزت کرتے ہوئے میں نے اس دنیا سے ان کو بھیجایا آپ لوگوں نے اپنے والدین کی عزت کرتے ہوئے وہ آپ کو برا بلا کہیں وہ آپ کو گالم گلوج کریں وہ جیسے بھی ان کا جو یعنی ایڈوکیشنل لیول تھا اس کے مطابق آپ کے ساتھ بیہیو کریں آپ کیا کتنی میرا والد ہے یہ میری والدہ ہے یہ آپ نہیں بولیں گے وہ آپ کو جتنا بھی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کہتے رہے ہیں آج اپنے بچے کو آپ کہہ کے دیکھیں نا یہ چینج آ رہی ہے تبدیلی آ رہی ہے جو ہوریبل چینج ہے خوفراک چینج ہے یہ نیوکلیس ہے والدین گھر میں جو ہے وہ ایک درخت بلند و بالا درخت سائے شجر ایسا جو سائے دار شجر ہے اس کی طرح والدین ہوتے ہیں کسی گھر میں ان کو آپ بے دست و پا کر کے پھینک دیں بس ٹھیک ہے وہ اب یہ ہے نا کہ ہم ایک کمرے میں ان کو بند کر کے روٹی دیتے ہیں پانی دیتے ہیں نا پوچھتا ہے نا ہماری آنے والی نسلے تو ایسی ایسی بھی نہیں ہوگا پھر وہ مجبور ہوں گے اور لاؤس بنانے کے لیے اور پھر ان پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو بیجیں گے اس کو آپ انڈائٹن موڈریشن پھر کہیں گے تو ہم کیا ہیں ہمارا ہمارا طریقہ کار کیا ہے ہماری روایات کیا ہیں آئیں ہم عہد کریں کہ ہم اپنی روایات کو زندہ کریں گے اور زندہ رکھیں گے ان پر کار بند رہیں گے اور اپنی جنریشن کو ان کی تعلیمات دیں گے یہی فلسفہ کربلا ہے یہی امامِ عالی مقام کی شہادت کا مقصد ہے اور یہی سب کچھ ہے اگر ہم سوچے تو ورنہ ہماری داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں اللہ ایسا وقت نہ لائے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے